تو کوئٹا میں ہے سٹوڈنٹ بلکل ہے جس کے پاس میرے خیال میں تین چار سو پیشنٹ روزانہ کی صاحب صاحبتیں ہیں صحیح اور یہاں پر بھی ہے سٹوڈنٹس تو ہر جگہ پہ ہیں ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں تو ڈی ایری کی جو ہے وہ میں نے انٹریڈیوز کر رہے ہیں اور ڈی ایری کی بلکل آپ ساتھ جائیں صفیہ نام تھے صفیہ آپ ساتھ جائیں اور آپ علاج کروا ہے ان سے بہت اچھے صفیہ صادق تھا جی جی تو یہ بہت بہترین ہے اور اسے بھی اچھے علاج لیکن اس سے ایڈوانس جو ہے وہ سمدہ ہیلنگ انیجی ہے بعد میں میں نے سمدہ ہیلنگ انیجی کو انٹریڈیوز کر رہا تھا پاکستان میں یعنی ابھی جو ہے سمدہ ہیلنگ انیجی کا پانچ چھ سات سال میں جو کہ میں نے انٹریڈیوز کر رہا ہے صحیح تو یہ جو ہے یہ ایک پاور ہے اور یہ ایک طاقت ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈی ایری کی میں بہت طاقت ہے اور جو یہ بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر جی اور بلڈ پریشر رات کے نین نہ آنے کے اس کا حل ہوتے ہیں بلڈ پریشر اور رات کے نیند کا نہ آنے کا حل ڈی ایری کی میں بھی ہے اور سمدہ ہیلنگ انیجی میں بھی ہے اچھا لیکن ایک عام سے بات ہے کہ اگر ان کے بلڈ پریشر ہائی ہے جی اور ان کو پرابلم ہے نیند کا بھی تو یہ کوئی نفسیاتی عرضہ ہو سکتا ہے اچھا کیونکہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور نیند کا نہ آنا کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے ان کو نفسیاتی ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے صحیح تو آہ بھار میں تو ابھی سائکلوجی میں بھی پی ایس ڈی کر رہا ہوں اچھا تو بات ہی ہے کہ سائکلوجی کے لیے آج سے مجھے زیادہ انفرمیشن ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے اور میڈی کے لیے جو ہے ان کو پرابلم ہو سکتا ہے زیادہ وزن کے وزن کے وزنے کے وزنے کے وجہ سے اور کچھ ایسے پرابلم ہوتے ہیں جو کہ کچھ ہمارے اندر کچھ ویٹائمنز کچھ منڈرل کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اس کے وجہ سے کچھ پرابلم اس طرح کے ہو سکتا ہے لیکن اس کا حل جو ہے اگر وہ نہیں آ سکتی ہے ہمارے پاس نہیں ہمیں جوائن نہیں کر سکتی ہے تو ان کا حل یہ ہے کہ بلڈ پریشہ اپنے آپ کو ریلیکس کرے جو کہ میں ہیلت ویلت ان ہیپینیس پروگرام میں بتاتا ہوں تو یہ اس کو دیکھے اس میں میں بڑے اچھی ریلیکسیشن کی نیچرل بیوٹی کیسے اور مٹاپے کو کیسے کام کیا جائے دوسرا جو انہاں ٹینشن ڈپریشن کو نیند اگر نہیں آتا ہے تو اس کو کس طرح کی حل کیا جائے یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں اور یہ اپنا بلڈ پریشہ اور یہ تمام چیزوں کو برحل یہ ایک اور مشہورہ ہے کہ ڈائیٹنگ کا خیال رکھیں رات کو کم کھائیں تاکہ ان کی بلڈ پریشہ نارمل ہو یا رات کو دھئی پھل ہے دھئی ہے اس طرح کی کوئی چیز ہے رات کو لیں تو بہت بہترین ہو جاتی ہے اور دھئی کھانا چاہتا ہے اگر تھوڑی بھی دھئی کھائیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں اسے نیند بھی بہت اچھی آتی ہے اچھے آتی ہے نیند بہت اچھے آتی ہے اور ریلاکس زیادہ جلدی حضم ہو جاتی ہے اور زیادہ بھارہ پان نہیں پڑتا ہے اگر رات کو آپ گوشت کھاتے ہیں مرغن گزائیں کھاتے ہیں عجیب سے کیفیت ہو جاتے ہیں انسان کو نیند میں بھی بیچے نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات ہے وزن بھی بڑھنے لگتے ہیں پیٹ بھی نکلنے لگتے ہیں یہ سارا کچھ اس کے ساتھ گو کہ ہم بھی بات کر رہے تھے سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے اور ہیلنگ کے حوالے سے اور آپ کچھ واقعہ دی شیئر کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہاں میں تھوڑا سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا میں اس کی آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا کہ ریکی اور ڈی اے ریکی ان دونوں میں کچھ فرق ہے ریکی اور ڈی اے ریکی میں فرق ہے بالکل ڈی اے ریکی آم ریکی سے یوسوی ریکی سے سیکم ریکی سے تیبتین ریکی سے کندالینی ریکی سے کرنا ریکی سے کئی گناہ ایڈوانس ہے ڈی اے ریکی کیونکہ میں نے کیونکہ جیسے کہ ہمارے علم میں تھا اور ہماری نالج میں تھا کہ ڈی اے ریکی جو ہے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ نے اس کو انٹریوز کیا ہے لیکن ریکی کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو بھی کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ریکی کو پاکستان میں انٹریوز کیا ہے تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا فرق جاننا چاہ رہا تھا کہ جی ریکی میں نہیں دیکھیں ریکی چاہے کچھ بھی ہو ریکی میں وہ پاور نہیں ہے کیونکہ سمدہ ہیلنگ انیجی میں سمدہ ہیلنگ انیجی بہت ہائی فریکوینسی پہ ٹرانسپر کیا جاتا ہے صحیح اور ریکی کا تو صرف تین لیول ہے تین لیول ہے تو تین لیول سے تو کوئی خاص سمدہ ہیلنگ انیجی کہ میں یہاں پر آٹھ لیول سکھاتا ہوں آج تو اس پھر ہر لیول ایک دنیا ہے آپ ریکی کا تین لیول ایک دن میں کراتے ہیں تینوں کی تین ایک دن میں ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے وہی ری ماسترز آتا ہے اس کا چوتھا لیول جو ہے ماستر ہوتے تو وہی ماستر میرے پاس آتا ہے ریکی کا جب سمدہ ہیلنگ انیجی کا ہیلر لیول لیتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اس کے ریکی کی گرینڈ ماستر کے برابر ہے صحیح اور آرٹومیٹیکلی سمدہ کے ہیلر لیول میں ریکی کی گرینڈ گرینڈ ماستر کوس ہو جاتی ہے آرٹومیٹیکلی اس کے جو ہے نا ایٹینمنٹ ہو جاتی ہے صحیح خود بخود ٹیون ہو جاتا ہے انسان ہیلر لیول سے اور سمدہ کے ماستر لیول تو بہت ہائل فریکوینسی پہ ہے وہ تو بہت ہائل صحیح جی ہم آتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا ہیلنگ کے والے سے اور ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم خلا میں یا ہم ایروپلین کے اندر ہم جارے تھے جی میرے ساتھ ایسے واقعات بھی ہے کیونکہ میں ڈبل ایو چوئے یونیسیف کے ساتھ اور یہ چیزے ایسے ایسے حالات ہوتے تھے جنگوں کے حالات جب جنگ جنگیں ہوتے تھے مثلا یہ دوسرے ممالک میں افغانستان میں اور کئی ایسے ممالک میں جو جنگ ہوتے تھے وہاں پر جا کر ہم ترمیان زخمے کو اٹھانا آیا پھر اس کو جہاز میں ایرپلین میں بٹھاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ اکسیجن نہیں ہوتے تھے وہاں اچھا مقصد کوئی وہ خاص کیا نہیں ہوتے تھے اس میں تو اوپر جاتے ہوئے ہمارے سانس بند ہو جاتے تھے بلکل تقریباً بند ہونے کی یعنی ہم جتنا بھی کوشش کرتے تھے مشکل سے لے رہے ہوتے تھے سانس یعنی اکسیجن ہوتا ہی نہیں تھا صحیح کیابن میں تو ہوتا تھا جہاں پر پائلٹ پیٹتے ہیں کبھی کبھی تو ایک آدھر لوگ وہاں چلے جاتے تھے میں بھی کبھی کبھی چلے جاتے تھے لیکن میں زیادہ اپنے آپ کو یہ کہتا کہ چلو اگر یہ لوگ مرتے تو ہم بھی مر جائے کیا فرق بڑتا ہے ہمارا تو تربیت ایسا دیئے ہوئے کہ میڈیکل میں کہ آپ جو ہے نا اپنے جان کے قربانی بھی دیں ایک پیشنٹ کے لئے تو آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو آپ نے بس اپنے ڈیوٹی نبانا ہے آپ کا فرض ہے آپ کا سوچ کہیں بھی کچھ بھی نہ ہو آپ نے اپنے ڈیوٹی کرنی ہے اور کسی بھی صورت میں ایک زخمی کا علاج کریں کسی بھی صورت میں ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا اگر آپ کا دشمن بھی ہے اس کا علاج کریں تو ہم جو ہے نا ہمیں ویسا تو میری زندگی گزری ایسا ہی ہے کہ میں نے کبھی مرنے کا کبھی کسی خطرے کا کبھی محسوس نہیں کیا کافی ایسے واقعات ہوئے ایسے خطرناک واقعات ہوئے مرنہ میں نے آنکھوں سے دیکھا جس طرح کہ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں میں نے کوئی پروائی نہیں رکھا تو وہ اکسیجن کی کمی جو ہے یہ اس طرح کی ہوتی یہ وائٹل یہ بات ہو رہے ہیں ہیلنگ کے جی ہیلنگ کہ ہیلنگ پاور کے اب ہم اوپر جاتے لیکن اکسیجن تو ختم ہو جاتے لیکن پھر بھی ہم زندہ رہتے ہیں جی تو میرے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا ایک امریکن ڈاکٹر تھا وہ اس طرح برداشت نہیں کرتا باگ کر کیبن میں چلے جاتے وہ باہر نہیں آتا تو اس کو میں نے کہا تھا میں کہہ دیکھ میں جا کیوں فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے اور آپ کو کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ عادی نہیں کیا آپ عادت نہیں کہتا ہے نہیں آپ تو بہت ریاضات کرتے ہیں آپ تو بہت یوگا کرتے ہیں اکسیجن کی مشکل کرتے ہیں آپ تو کئے گھنٹے بغیر اکسیجن رہ جاتا ہے میں تو مار جاؤں گا مانگے آپ بھی ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو عادت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ اکسیجن کیا ضروری ہوتی ہے کیا بہت ضروری ہوتی ہے میڈیکل ہے تو اگر چند سیکنڈ تک ہمارے برین میں اکسیجن نہ پہنچے تو سارا کچھ ختم لیکن ہم اگر یوگا کے حوالے سے روحانیت کے حوالے سے اگر ہم سٹوڈی کرتے ہیں تو پھر ہم کئی کئی میں بغیر اکسیجن کے رہ سکتا ہے یا کئی کئی دن بغیر اکسیجن کے رہ سکتا ہے باقی علوم کے لیاس لیکن میڈیکل تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اس رشیوں سے بیعث کرتا ہے جو آپ کے مادی رشی گوش پوس خون اور ہڈی بس پا ختم لیکن ایک فور ڈائمیشنل پاور بھی ہوتی ہے جسے جیل پاور کہا کرتے ہیں یا ایک دوسری پاور کہتا ہے ایک دوسری رخ کہتا ہے مادی کا تین رخ ہوتی چار رخ ہوتی ایک ثری ڈائمیشنل اور ایک ہے فور ڈائمیشنل تو ایک ہوتا ہے مثلا لنگ ان کے چوڑائی لمبائی اور جہاں پر چکرائی کہتا ہے یا کہا کہا سکتا ہے جہاں پر جس مادی جو جگہ گرہ ہوا ہے یہ ہیں اس کی چوڑائی کتنے اس کے لمبائی کتنے اور درمیان کتنا اس نے جگہ یہ تھین تھری ڈائمیشنل ہوگئے ایک ہوتا ہے فور ڈائمیشنل پاور ایک ایسی پاور ہے جو کہ نظر نہیں آتے تو اس پاور جو ہے یہ پاور ہمارے ارگرد ہے اور جسے ہیلنگ پاور کا کرتے یہ ہیلنگ پاور ہے یہ ہیلنگ طاقت ہے تو ہیلنگ پاور جو ہے یہ ہمارے اور ہمارے ارگرد میں موجود ہے صحیح ہیلنگ پاور کیا ہے ہیلنگ پاور ہماری بوڈی میں بھی ہے اور ہمارے ارگرد میں بھی موجود ہے یہ پاور ہم کسی خاص تر کسی سمدہ ہیلنگ انرجی کی جو طور طریقے ایک شخص میں پاور کے فریکوینس کو ایک انسانی فریکوینس کو دوسری ہیلنگ پاور کے فریکوینس کے ساتھ ملا کر اور خود بخود وہ پاور آنا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ اپنا نیچرل ہیلتھ اور دوسر ہیلتھ کو آپ ہیل کر سکتے کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے کوئی مزیر اثرت نہیں ہوتی اور کسی بھی قسم کا کسی بھی حوالت سے مثال کی توب کسی کو سر کا درد ہے تو ٹیبلٹ سے رہتا ہے کسی کو بیٹ پیشر ہے تو وہ بھی ٹیبلٹ سے رہے ہوتے لیکن اس ہیلنگ پاور کے ذریعے انہیں کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں کوئی کسی قسم کے اس چیزوں کے ضرورت نہیں پڑتے ایسے بیماریاں جو کہ میڈیکل انکیوربل ہے تو اسی سے ممکن ہے اور ہوئے بھی ہے کافی سارے لوگوں کا علاج بھی اور ہو رہے الحمدللہ سٹوڈنس آ رہے روز آنا اتنے بہترین کلاسز بنتے ہیں اور میں خدمت کیا ہوتی خدمت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ سمدہ ہیلنگ انہجی سے لوگوں کا کر سکتا ہے اپنا خدمت کر سکتے ہیں لوگ بھی کر سکتے ہیں خدمت کیا ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہم بڑی معذر سے ایک بار پھر آپ کی خطہ کلام کروں اور ہمیں سوالے سوالے بایت ہم جاری رکھیں گے خدمت کے حوالے سے ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد